تو دوستو ابھی میں آپ کے پاس ایک ویڈیو لے کے آئے ہوں کہ یاماہ فورس ٹروک اور جنون میں ایک مسئلہ رہتا ہے کہ کون سی کلچ پلیٹ ڈالے اور کس طرح ڈالنی ہے تو ہمارے پاس تو یہ کیم سٹار کی کلچ پلیٹیں ہیں بہت اچھی ہیں ملیشیا کمپنی کی ہیں یہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے اور آپ کو مکمل کلچ کی سیٹنگ بتائیں گے انشاءاللہ کیم سٹار ملیشیا کی اور آئی ایس ایچ کی کلچ پلیٹ ملیک کم دوستو میں ہوں محمد ولید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ولید آٹوز تو اب آپ آگے ہیں ہمارے چینل پر جس کا نام ہے ولید آٹوز اس پہ آپ کو ملیں گی ہر قسم کے بائک کے اچھی سے اچھی ویڈیو تو ویڈیو سٹارڈ کرنے سے پہلے میری آپ سے یہ چھوٹی سی بزائش ہے کہ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے اور میری ویڈیو کو لائک کیا کریں تو دوستو ابھی ہم آپ کو مکمل کلچ پلیٹیں فورس ٹوک کی انسٹرال کرنے کا طریقہ دکھائیں گے سب سے پہلے آپ نے کلچ اسمبلی ہے جو کلچ باس ہے یہ جو جس کو ہم نے شکنجہ ڈالا ہوا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے اگر یہ گسی ہوئی ہے تو اس کو نیا ڈال لیں ورنہ یہ جو بائک میں لگی ہوتی ہے جنون وہ ٹھیک ہوتی ہے یہ انہی نمبر کی گھوٹی ہے اس سے ہم اس کو ٹائٹ کریں گے اس کو صحیح سلی بخش اچھے طریقے سے اس کو ٹائٹ کرنے ہم اس کو بڑے گھوٹی راڈ کے ساتھ ٹائٹ کریں گے ٹائٹ کرنے کے بعد اس میں کلچ پلیٹیں ڈالیں گے کیم سٹار کی کلچ پلیٹیں ملیشیا کی جینین جو اس کی کلچ پلیٹ ہے وہ نہیں ملتی ابھی یہ دوہزار گیارہ میں یاماہ جنون اور فورسٹروک بند ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا سپیر پارٹ جو ہے جینین وہ نہیں ملتا تو اس میں ملیشیا کی کلچ پلیٹیں وغیرہ ڈالتے ہیں جو کہ اکثر مکینک اور ہر تقریباً بائک جو جس کے پاس جنون فورسٹروک ہے اس کو مسئلہ رہتا ہے کہ کک اس کی سلپ کرتی ہے تو اس کے یہ بہترین حل ہے نٹل ابھی ٹائٹ ہو گیا ہے اس کا لاکہ ہم نے بٹھا دیا ہے یہ ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ بلکل غور سے چیک کر لیں دیکھ لیں یہ سب سے پہلے ایک کلچ پلیٹ آپ نے ڈالنی ہے اس کی سیٹنگ میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ پریشر پلیٹ ہے اس کے اوپر ایک نکہ بنا ہوتا ہے پین بنی ہوتا ہے اس کو اپنے نشان کے اوپر ڈالنا ہے پھر اس کے اوپر ایک اور کلچ پلیٹ رکھ دینی آپ نے یہ چھوٹے سے سپرنگ ہوتے ہیں جدر سپرنگ اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ انسٹال ہو رہی ہے یہ سیٹنگ چیک کریں جس سائٹ سے اس کا جو ہے رکھ تیز ہوتا ہے اس کو آپ نے اوپر کی طرف رکھنا ہے اور ایک کلچ پلیٹ اور ایک پریشر پلیٹ رکھتے جانا ہے آپ نے ایک کلچ پلیٹ اور ایک پریشر پلیٹ یہ بھی پریشر پلیٹ آئے گی اس کے اوپر یہ سپرنگ کے اوپر ایک نشان ہوتا ہے یہ سراغ والا اس کے اوپر آپ نے اس کو اٹھا دینا ہے سب کے اینڈ پر اوپر کلچ پلیٹ آئے گی اور اس کے اوپر یہ آئے گا ڈرائیو پلیٹ کلچ اسمبلی یہ سپرنگ جو لگا رہے ہیں یہ آپ نے چیک کر لینا ہے کہ اس میں تار وغیرہ ٹھیک ہے اگر ٹھیک ہے جینین جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ عرصہ چلتے ہیں دس سال چل جاتے ہیں اس لئے ان کو چینج نہ ہی کیا جائے تو اچھا ہے یہ آٹھ نمبر کے بولٹ ہے آٹھ نمبر کی گھوٹی سے ہم ان کو ٹائٹ کریں گے یہ چار جو ہیں بولٹ لگے ہوتے ہیں آٹھ نمبر کے ان کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے یہ دیان رکھنا ہے کہ اس کو لوز نہ رہ جائیں اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے اور اس کی جو پن ہوتی ہے اس کو بالکل سیدھا رکھنا ہے ٹیڑا نہ ہو دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور بھی ہر قسم کے موٹسائیکل سپیشلی یاماہا وائی بی آر وائی بی آر زی وائی بی آر چی اور یاماہا فورس ٹوک کا مطلق ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں کمنٹس میں آپ نے رائے کا اظہار کیا کریں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی آپ نے ایک کمنٹس ضروری کرنا ہے اور یہ اینڈ پہ ہم نے یہ جو ویڈ کا چھوٹی گراری ہوتی ہے کلچ بکسے کی اس کا نٹ صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دینا ہے اور یہ کک سپنڈل کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے اس ٹائمنگ پہ آپ نے اس کو لائکے لگا دینا ہے سپرنگ جو ہے یہ دیکھیں یہ دو سراہ ہیں اس کے دوسرے سراہ میں آپ نے کک سپنڈل کو بٹھا دینا ہے سب سے اینڈ پہ ایک کک سپنڈل کی فٹنگ کرنی ہے اور ابھی ہم اس میں لگائیں گے اس کا سنٹینشنر جیلی جس کو بولتے ہیں فیلٹر جو آئین کو فیلٹنگ کر کے آگے لے کے جاتا ہے یہ جیلی ہے اس کو تھوڑی سی گریس لگائیں گے گریس لگا کے لگائیں گے کیونکہ پھر اس کی جو ہے وہ لائن میٹ آؤٹ نہیں ہوتی سیلیکون وغیرہ کچھ بھی نہیں لگانا اس کو جہاں پہ جینل لگاتے ہیں وہاں پہ سیلیکون نہیں لگاتے ہیں اینڈ پہ آپ نے اٹاپے کو بٹھا دینا ہے بلکل آرام سے جب یہ بیٹھ جائے گا تو اس کے اوپر آرام سے جو ربڑ والا ہیمر ہوتا ہے اس سے ہم اس کو پریس کریں گے بلکل آرام سے یہ بیٹھ جائے گا اس کے بعد اس کو پیچ لگا دینے آٹھ نمبر کی ٹی کے ساتھ یہ بہت آسان طریقہ ہے امید کرتا ہوں کہ سب دوست جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے وہ اپنی بائک کا کام کلچ پلیٹوں کا آسانی سے کر لیں گے اس میں کوئی بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے بس تھوڑی سی سمجھ ہونے چاہیے مکانک کا ذراعت مکانک بائی تو اس کو بہت اچھے سے کر لیتے ہیں باقی دوستو دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور ولید آٹوز کو ضرور سبسکرائب کر لیں ہم آپ کے لئے ہر قسم کے بائک کے ریلیٹڈ سپیشلی یامہا کے ہر مادل کے ریلیٹڈ اچھی سے اچھی اور انفارمیشن والی ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں لائک اور سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا ہمارا حوصلہ افسائی ہو جائے گی اور آپ کی مدد سے ہم انشاءاللہ آپ کے تعاون سے آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو دکھاتے رہیں گے تو ابھی یہ ٹاپ اپ بٹھانے کے بعد آٹھ نمبر کی ٹی سے ہم نے بولڈ سب ٹیٹ کر لینے ہے اور یہ آپ کا کلاچ بالکل زیرو میٹر تو دوستو اللہ حافظ نیکس ویڈیو تک گی